اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ تمام حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک انٹریسٹنگ ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے اس اتر کا نام ہے اور ٹاپک کے نام ہے روکھاس روکھاس ہے کہ اس آتر ہے یہ جو ہے روٹس سے بنتا ہے جس کا نام ہم بولتے ہیں ویٹی ور بول کے میں آپ کو دکھانے کے لیے اس روٹس کو لے کے آیا ہوں ہم کیوں اس کیسے رکھتے ہیں کہ کسٹمرز کو اتر کے ساتھ جو ہے روٹ بھی بہترین ایکسپیرینس ہونے کے لیے ہم بھیجتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں اور اسے اتر بنتا ہے بلکہ تھوڑا سا نالیڈج ملتا ہے ان کو اب دیکھ سکتے ہیں یہ روٹس جو ہے یہ روکھاس کے روٹس ہے میں کور کارو تو پورا ڈسٹ ہوتا دیکھیں اس طرح ہوتے ہیں اس کا روٹس یہ زیادہ اس کا ریتی والی مٹی میں اس کا پیڑ اس کا جو ہے پودا اگتا ہے الحمدللہ جو جو اتر میں خوشبو ہوتی ہے ایز ایس خوشبو اس کے روٹس میں ہوتی ہے تو یہ جو ہے میرے بھائی اس کا پودے کی بات کروں تو یہ جو ہے آندھرہ میں یہ پرکاشم ڈسٹی اس علاقے میں اس کا جو ہے اس پودے کو اگاتے ہیں یہ گھانس کے طرح ہوتا ہے ایک اور جو ہے یو پی میں اس علاقے میں زیادہ یہ پیکتا ہے اور اس کی بات کی جائے تو اس سے کس طرح اتر کو بناتے ہیں تو میرے بھائی ایک بڑے کاؤپر کے دیگ میں ڈالتے ہیں کاؤپر کے دیگ میں ڈالنے کے بعد اٹھ دیس گھنٹے سے لے کے بایالیس گھنٹے تک ترٹی ایٹھ فورٹی ٹو آورز لگ بھائی آپ دو دن سمجھو خوب جو ہے بوائل کرتے ہیں ڈسٹلیزیشن کرتے ہیں تو خوب بوائل کرنے کے بعد اس سے ایک پیور آئل نکلتا ہے وہی یہ ہے روح خس اتنا پروسس ہوتا اس لیے یہ جو ہے اتنا مہنگا رہتا اب مانو ہم جو ہے ان کے فارمرز سے ایک بار بات کیے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹن ویٹیور یعنی ایک ٹن یہ جو ہے گھاس اس طرح یہ جو ہے ہنڈڈ گرامز کا ہے ایسا ایک ٹن مطلب اب کلو ویٹیور سے اگر اس کو ڈسٹلیزیشن کیا جائے تو میں جو پروسس بتاؤں اس طرح کا ڈسٹلیشن کیا جائے تو ایک ٹن ویٹیور سے آپ کو آڈ سے کیول آڈ سے بارہ لیٹر تیل نکلتا ہے تو اب جو ہے ایک ہین کر سکتے ہیں تو کتنا کونٹی میں اگر ڈسٹلیشن کرے تو کتنا کم کونٹی مائل نکلتا ہے اسی لیے جو ہے میرے بھائی روکس کا اتر جو ہے بہت مہنگا ہوتا ہے جو یہ روٹ اب کوئی بننے کے لیے سانت مہینوں کا وقت لگتا ہے جو گھاس پہلے اگتا ہے اوپر وہ لگ بھگ 1.8 میٹرز 2 میٹرز اوپر گھاس ہوتا ہے نیچے جڑ جو ہے اس کا روٹ امپرو ہونے کے لیے تین مہینوں کے بعد اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور تین یا چار مہینے کے بعد اس کے روٹ جو ہے امپرو ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے اسے ہر ویسٹنگ کیا جاتا ہے کروکلین سے اس کے روٹ کو نکالا جاتا ہے اور روٹ کو جو ہے کمپینی کو بھیجتے ہیں اس طرح کا پروسس ہوتا ہے روٹ ڈیولپ ہونے کے لیے سانت مہینے لگتا ہے اس پہلے کو جو ہے میرے بھائی اس کے بعد جو ہے جو اتر نکالتا ہے اتر کی بات کی جائے تو یہ جو ہے پیور روکھس کا پیور دیسی اتر ہے جس طرح کی خوشبو آپ کو روٹس میں ملتی ہے اسی طرح کے خوشبو اس تیل میں ملتی ہے آپ کو یہ جو ہے آپ کو ملے گا ایک تولہ 440 روپیس روکھس کا تیل ہے بہت سارے فائدے ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس روکھس جو ہے روٹس ہے اس میں بہت سارے فائدے رکھے ہیں یہ روکھس کا تیل جو ہوتا ہے وہ تھنڈک کے لیے ہوتا ہے وہ روٹس کو جو ہے بھگا کے پیتے ہیں تاکہ تھنڈک پہنچے اسے بوائل کر کے اس کا جو کشائم ہوتا وہ پیتے ہیں تاکہ ان کے باڈی کو تھنڈک پہنچے اسی طرح اس آئیل کو لگانے سے اپنے باڈی تھنڈا محسوس کرتے ہیں ایک آئیرویدک طور پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی خوشبو بھی الحمدللہ کافی اچھی خوشبو ہے اور خوشبو کے بات کروں تو ون ڈے تک آپ کے بدن پر رہتی اپنے کپڑوں پر رہتی اور جو ہے اس کی خوشبو جو ہے جیسا روٹ کو ہم جو سمیلنگ سمیل کریں گے تو ارتی سے ایک مٹی کی جیسی گیلی مٹی کی ایسی ایک سمیل لذی سمیل ہوتی ہے ڈیلیشیس سمیل ہوتی ہے اور ایک فریشنس کا تھوڑا نوٹ روٹ میں اب جو جو خوشبو رہتی اسی طرح کا ایزٹیس خوشبو اس میں موجود ہے اور گرینیس خوشبو نیچر کی خوشبو اس میں موجود ہے اگر یہ لگا کے آپ باہر جائیں گے تو اب جو ہے ایک نیچر ایک جنگل میں آپ رہے تو کیسا فریشنس میں حسوس کرتے پیور کلیمیٹ میں حسوس کرتے اس طرح آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو اس کی خوشبو کی بات یہ ہو گئی اور یہ روخ خس کے اور کئی سارے فائدے ہیں تو دوستو یہ روخ خس اتر کا جو فائدے ہیں روخ خس اتر نہیں اور ویٹیور کا جو فائدے ہیں اس کی اس سارے فائدے آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا بیسیکلی یہ تھنڈک کرتا ہے آپ جو ہے اس روٹس کو پانے میں بھگا کے پییں گے تو آپ کو سارا جو ہے بہت تھنڈک جو ہے آپ کو کرتا ہے آپ کی جیتے بھی آپ کے باڑی میں گرمی ہیں اسے کھما پورا کم کر ڈالتا ہے میرے بھائی اور جو ہے اسی ساتھ ساتھ جو ہے میں کبھی نہاتا ہوں تو کبھی کبار یا روخ خس کے تین سے چار خطرے پانی میں ڈال کے اور پانی نہاتا ہوں تو پورا باڑی جو ہے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے کافی میرے باڑی کو تنڈک پہنچتی ہے اس کی خوشبو پورا ہمام میں فائل جاتی ہے بہت بہت خوبصورت ہوتا ہے مجھے اپنے پرسنلی خوشبو بہت پسند آتی ہے مجھے بہت لازیز رکھتی ہے ایسی ظاہر سے بات ہے گیلی مٹی جو ابھی ابھی برسات پڑتی ہے سٹارٹنگ میں جو مٹی سے خوشبو آتی ہے اس طرح کی خوشبو سے جو ہے میرے بھائی اپنے مومن کرتا ہے کہ اس اتر کو پی جاؤں وہ ظاہر سے بات ہے تو اس اتر کا اسی روح جو ہوتا ہے اس کا جو شربت بھی بنتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اس کا بھی ٹیسٹ جو زبردست ہوتا ہے اس کا جو آئل ہوتا ہے نا وہ سیرپ ہوتا ہے وہ باہر مارکٹوں میں ملتا ہے اکثر اور جو ہے اسے بہت سارے دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں اس کا جو پاورڈر بنا کے آئر ویدک میں دوائیوں میں میرے بھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے لا جواب فائدہ اس میں رکھے تو ضرور اسے استعمال کری ہے جو ہے پرانے زمانے میں اس کا روڈز کو بھیگا کے اور دور کو بھنتے تھے جو ہے گھر کے باہر بھنتے تھے تاکہ گھر جو ہے تھنڈا رہے اور کولروں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو پنکھوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا اور جو ہے میرے بھائی یہ اتر نہیں اس کی روڈز جو ہے آہ میٹریس میں استعمال کرتے ہیں تاکہ باڈی میں آہ بلیڈ سر کی ریلیشن اچھا ہو اور جو ہے پلوس میں استعمال کرتے ہیں تاکہ سر جو ہے تھنڈک رکھے سر کو اپنے باڈی کو تھنڈک پہنچائے بات کریں گے تو اسے سپریٹ ویڈیو ہو جائے گا آدھا گھنٹے کا تو بارہ حال میرے بھائی اس کی جو ہے بہت سارے فائدہ ہیں آپ کو ضرور ایک بار ٹرائی کرنا چاہیے تو اس میں لوگ گریڈز ہوتے ہیں ہی تر میں سب جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ نیاشرال اتر ہے پیور اتر ہے تو گریڈ کی گریڈز کے حساب کے اس فرائز جو ہے ڈیسیڈ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکا